سلام علیکم ورحمت اللہ انیس سو آٹھ کے اندر علم الدین طالع محمد کے گھر میں پیدا ہوئے یہ دو بھائی تھے ایک کا نام محمد دین تھا دوسرے کا نام علم الدین تھا ان کے والد صاحب کا پیشہ نجاری کا تھا بہت ہی خوشحال گرانہ تھا متوسط طبقے کے آدمی تھے محلے میں زیادہ مشہور تھے وہیں کام کرتے تھے اور باہر بھی جا کے اگر کام کرتے تو لوگ ان کو بڑے عرصے تک یاد رکھتے تھے ابتدان جیسے ہی تھوڑی سی عمر ان کی بڑھی تو ان کے والد محترم نے مسجد میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے علم الدین کو داخل کرا دیا لیکن ان کے نصیب میں زیادہ تعلیم حاصل کرنا نہیں تھا سنانچہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ان کے جو والد محترم تھے کچھ عرصے بعد اپنا وقت گزارنے کے لیے کوہار تشریف لے گئے ساد میں علم الدین کو بھی لے گئے یہ جس واقعوں کو بھی دیکھتے تھے وہ ان کی زندگی پر بڑا اثر انداز ہوتا تھا کیونکہ کوہارٹ پتھانوں کا علاقہ تھا وہ بہت مہمان نواز بھی تھے جان بھی نچھاور کرتے تھے کوئی بندہ اگر ان پر جان نچھاور کرے تو آخری وقت تک اس کا ساد دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے چنانچہ بہت ساری صفات ان کی ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اور ان کے اندر جذب ہو گئی تھی چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ان کے جو مکان مالک تھے اکبر خان وہ جیل کے غرفتار ہو گئے بائی سے ان کی لڑائی ہو گی تو ان کے والد محترم ان کو چھڑانے کے لیے جیل تک گئے ان کا وہاں تک ساد دیا پھر اکبر خان نے بھی ان کے ساتھ نیکی کا واقعہ کیا کہ ایک سال تک ان سے کرایا نہیں لیا چنانچہ وہاں کی جو رسوم رواج تھے وہاں کا جو کلچر تھا وہاں کی جو دلیری تھی وہی سے علم الدین کی طرف منتقل ہوئی جس کے اسباب جا کے آگے از دھائر ہوئی جب یہ ایک سال کے بعد دوبارہ اپنے شہر لاہور تشریف لائے تو دلی گیٹ پر ایک مقرر تقریر کر رہا تھا سرسری انداز میں انہوں نے اس کو سنا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے چونکہ وہاں پر ایک ہندو نامی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اندر رنگیرہ رسول کی کتاب لکھی تھی اس ہندو مصنف کا نام راج پال تھا جب اس نے یہ کتاب لکھی مسلمانوں نے اس کا مقدمہ انگریزوں کی عدالت کے اندر جا کے درج کرایا انگریزوں نے سرسری سا مقدمہ چلایا اس کے بعد اس کو جیل سے بری کر دیا اس مقدمہ جو تھا وہ سرسر نائنصافی پر تھا کوئی بھی انصاف نہیں کیا گیا اس مقدمے کو خارج کر کے اس کو بائزت بری کر دیا مسلمانوں کے اندر اس چیز کی بڑی تشویش پائی جاتی تھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کر دے تو ہر جگہ یہ موضوع بحث تھا ہر جگہ اس کی تقریر کی جاتی تھی ہر شخص کی خواہش تھی کوئی اس شخص کو جا کے قتل کرے چنانچہ دو آدمیوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا لیکن یہ ہمیشہ محفوظ رہا اس پر وہ قاتلانہ حملہ کوئی اثر انداز نہیں ہوا چنانچہ یہ ان دو قاتلانہ حملوں میں جو ہے وہ بچ گیا چنانچہ دلی گیٹ میں جو تقریر ہو رہی تھی انہوں نے ان سے پوچھا ان کو پتا چلا تو یہ صبح ہوتے ہی اس کے ٹھکانے پر پہنچ گئے اس کی دکان پر پہنچ گئے انہوں نے اس کے دکان پر جا کر دریافت کیا کہ راج پال نامی شخص کون ہے اس نے کہا میں ہی ہوں انہوں نے اپنی چھوڑی اس کے پیٹ میں ماری جس سے اس کا وہیں اپنا کام تمام کر دیا اس کے بعد یہ نہر پر گئے اور اس جو خون سے رنگدار ہوگی اس کو دویا ہندو بڑی غصے میں ان کے برچے شرچن کے بیچے لے کر گئے لیکن جب غازی المدین کی اس کیفیت کو دیکھا تو کوئی ادھر باگ گیا کوئی ادھر باگ گیا چونکہ ان کے اثرات ہی اتنے زیادہ تھے جس کی وجہ سے ہندو ان سے ڈر گئے چنانچہ انہوں نے اسی وقت اپنی گرفتاری دے دی ان کو گرفتار کر لیا گیا پھر ان کا مقدمہ عدالت کے اندر چلایا گیا ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح تشریف لائے بہت مضبوط دلائل دیئے لیکن چونکہ عدالت انگریز کی تھی وہاں سے ان کو چھٹکارہ نہیں ملا وہاں ان کو سزائے موت سنا دی گئی برحال بہت سارے افراد غازی المدین کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ آپ کی چھٹکارہ یعنی کہ اس صورت میں بھی آپ کو عدالت چھوڑ سکتی ہے کہ اگر آپ اس چیز کا انکار کر دیں کہ میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا اور آگے سے غازی المدین کہتے تھے اس کو قتل کرنا میرے لئے سعادت مندی ہے میں کیسے انکار کر دوں کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا گیا ایک دفعہ ان کے والد سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے والد بیٹے نے اس طرح کیا ہے تو آپ کو اس سے کیا محسوس ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر میرا بیٹا اس کو اگر قتل نہ کرتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا اس طرح ان کی والدہ سے سوال کیا گیا تو ان کی والدہ نے آگے سے جواب دیا میرے اگر سات بیٹے بھی ہوتے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کی جان فیدا کر دیتی یعنی کہ ان کے والدین ان کے گھر والوں کے حوصلے بہت زیادہ بلند تھے اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش تھے اسی طرح معرحین جو لکھتے ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اکتیس مئی کو یہ جب جیل کے اندر آئے ان کا وزن کیا گیا تو ان کا وزن جو تھا وہ ایک سو اٹھائیس کلو تھا اور جب ان کی شہادت ہوئی تو بجائے ان کا وزن کم ہونے کے کسی دکھ کی وجہ سے بارہ کلو ان کا جیل کے اندر جو ہے وہ وزن بڑھ گیا یعنی کہ اس قدر ان کو خوشی تھی اس قدر یہ مطلب مسررت کا اظہار کر رہے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خاطر اپنی جان کا نظرانہ جو ہے وہ پیش کروں گا چنانچہ جب میاں والی جیل کے اندر ان کو منتقل کیا گیا تو وہاں پر ایک مجذوب تھا وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا جب رات کو وہاں پہنچے تو وہ رات کو گلیوں کے اندر آوازیں لگاتا ہوا پھر رہا تھا کہ آشک رسول میاں والی آگیا آشک رسول میاں والی آگیا آشک رسول میاں والی آگیا تو کیا ہی بات تھی غازی علم الدین کی جن کے بارے میں علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ ایک ترخان کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا یعنی کہ پنجابی کے اندر انہوں نے الفاظ یہ بیان کی ہیں کہ اساں گولوں تے ترخان دا بیٹا جیڑا نا وہ بازی لے گیا اسی تے پیچھے رہ گئے اس طرح ایک بہت بڑے عالم ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ غازی علم الدین نے نہ منطق پڑی نہ فلسفہ پڑا نہ تفسیر پڑی نہ صیرت پڑی نہ چلہ لگایا نہ تصوف کہ زندگی اختیار کی نہ حج کیا نہ عمرہ کیا لیکن ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ وہ تمام لوگوں پر بازی لے گیا صرف اس واقعے کے وجہ سے کہ ہر بندہ یہی کوشش کرتا تھا کہ میں اس کو قتل کروں لیکن ان کے حمد اور جذبے کی داد دیتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ بازی لے گئے چنانچہ اکتیس اکتوبر انیس سو انتیس کو غازی علم الدین کو فانسی دے دی گئی برحال تاریخ کے اوراک میں بڑائی روشن اور اہم ترین واقعہ اور ان کی جو بلند حمدی تھی ساری لوگ ان کو داد دیتے تھے تو غازی علم الدین سے متعلق یہ واقعہ تھا اللہ تعالی ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ